ایسا لگتا ہے کہ شاید انڈسٹی میں آپس میں پیاری نہیں ہے شاید کیا بتا کون یہ بائیک آٹ سٹارٹ کرتا ہے کہاں سے یہ بائیک آٹ سٹارٹ ہوتے ہیں کہاں کہاں تک گانے پہنچ گئے کون کون سا لوگ نہیں تھا دنیا کے ہر کونے میں لوگوں نے اس کو یاد کیا اب ہندی فلم میں کبھی یہ بار یہ ہی نہیں پتا چلتا کہ کیا سین آنے والا ہے بھائی کچھ گھڑ پڑی نہ ہو جائے کوئی سین ہی اتنے ٹیڑے میڑے چل پڑتے ہیں ابھی بہت سی فلم ہو والا ہے ابھی جیسے لال سمی چڑھا ہے وہ ہمیں اچھا لگا لال سمی چڑھا ہمیں بہت اچھا لگا اس میں دو تین سین ہے بیج میں وہ بھی آگی تھی دنگل اس کو اتنے لوگوں نے دیکھ لیا دنگل کے وقت تو وہ کیا نہیں ابھی کیا لال سمی چڑھا کی وقت بڑا زیادہ مجھے لیے کیا مطلب جہاں جہاں بھی دنیا بیٹھی ہے جو پنجابی نہیں بھی تھے ان کے لیے بھی ایک بہت ٹریجک بات تھی ہائی میں ہوں گے پی گھرے وال اور آپ دیکھ رہے ہیں فلمی بیٹ نمشکار دوستو میں ہوں وانیک اور آپ دیکھ رہے ہیں فلمی بیٹ آج ہمارا ساتھ ایک ایسے شخص ہے جن کے لیے انٹروڈکشن بہت ہی کم پڑے گا جی ہاں وہ اتنے ملٹی ٹیلینٹڈ ہیں وہ ایکٹر، سنگر، پروڈیوسر، ڈیریکٹر، رائٹر سب رہ چکے ہیں تو چلیے انہی سے جانتے کیسا ہے ان کا یہ سبت بھل آپ اتنے ملٹی ٹیلینٹڈ ہو کیسے سارے چیزیں آپ ملٹی ٹیلینٹڈ ہو جاتے ہیں یہ اوٹومیٹکلی ہو جاتی ہیں جی اور مجھے لگتا ہے کہ یہ لگ لگ جوپز ہیں سب چیزیں ایک ٹائم پہ تو کرنی نہیں ہوتی تو کبھی کچھ کرنا ہوتا ہے کبھی کچھ کرنا ہوتا ہے دو چین چیزیں تو میں نے زندگی میں سوچی نہیں تھی وہ ایکسیڈنٹل ہو گی جیسے میں نے پروڈیوسر کبھی بننا ہی نہیں تھا ایک فلم کی تھی کیریون جٹا اس کی کہانی بہت سے لوگوں کو سنائی کسی کو اچھی نہیں لگی کسی پروڈیوسر کو تو میں نے سوچا کود بنا لیتے ہیں تو وہ فلم اتنی چل گئی کہ میں پروڈیوسر بن گیا ایسے بہت سی چیزیں میری زندگی میں ایکسیڈنٹل ہوئی جو بھی ہے بہت اچھا چل رہا ہے کوئی بھی کام میں کر رہا ہوتا ہوں تو میں بہت انجوائے کر کے کرتا ہوں تو ایسا پروڈیوسر بھی مجھے اپنی فلم بنانی ہو جہاں کسی اور آرٹسٹ کی بنانی ہو تو مجھے مزہ آتا ہے جیسے کہ اگر میں ارداس کی بات کرتا تو اس کے لئے بھی ایسے چیزیں ہوئی دھی کوئی دکھار نہیں تھا لیکن جب وہ بنی لوگوں کو بہت سن لگی بلکل 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 ارداس میں نے آئیڈیا جب بہت سے لوگوں کو سنایا رائٹروں کو کہ یار لکھ دو کسی نے لکھا ہی نہیں تو وہ میں نے خود لکھ لی پھر میں نے ڈائریکٹر کے بولا کہ یار ڈائریکٹ کر دو اس کو کوئی ڈائریکٹر نہیں آیا کوئی ڈائریکٹ کر دی تو میں رائٹر بھی اسٹیبلش ہوگا اور ڈائریکٹر بھی اسٹیبلش ہوگا فلم چل گئی تو وہ بہت سے چیزیں ایسے ہوئیں بٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کئی چیزیں بھگوان اوپر سے لکھ کے بیجتا ہے کہ تو ایسے ایسے آٹومیٹکلی کرے گا تو اچھی نیت سے کوئی بھی کام کرو مجھے لگتا ہے کہ اچھا ہی ہوتا ہے اور ٹچ بوڈ کبھی میں نے تو آج تک سندگی میں یہ چیزیں سوچی نہیں تھی کہ میں یہاں تک پہنچوں گا اور یہ چیزیں ہوں گی آٹومیٹکلی ہوگی تو بس ایک جذبہ تھا کہ یار کچھ کرنا ہے کچھ کرنا ہے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ابھی بھی میرے کو بہت ہوتا ہے میری بہت سے ایسی فلمیں ہیں مجھے سب بولتے ہیں کہ یار تو ایک شورٹ شورٹ فلم میں ہو میں یہ تری ماسٹری ہے تو ایسی فلمیں کیوں نہیں کرتا کبھی الگ کرنے لگ جاتا ہے کبھی وہ کرنے لگ جاتا ہے تو کئی بار فلم چلتی نہیں ہے تو میں کہا تو کیا ہے اگر کچھ نیا کریں گے تو ہو سکتا ہے اب ارداس نہیں تھی وہ چلی ایک فلم وارننگ کی تھی وہ نہیں تھی وہ چلی تو بہت سے چیزیں چلتی ہیں نہیں بھی کئی بار کوئی چیز ایکسپریمنٹ نہیں چلا تو اس میں کیا ہے اس کا مطلب یہ تو نا کہ ہم ایکسپریمنٹ کرنا ہی چھوڑ دیں اور پانچی اس کے علاوہ میں بات کروں تو یار میرا تکلیا ورگا جو آپ کے فلم آرہی ہے پہلی بار آرہی ہے جو ہندی میں بھی اور باقی کے لینگویج میں دب ہوگی اسی پہلی پنجابی فلم ہے سو آپ نے کیسے سوچا اس کو اتنے بڑے سکیل پر لے کے جانے کا اور اگر بات کروں میں رسک کی تو آپ پہلے ایکٹر ہیں اور مطلب ایسر آپ یہ رسک اٹھا دیں ایکٹلی اس کو ہم جو ہندی بگرہ میں دب کر رہے ہیں وہ صرف اوٹیٹی کے لیے کر رہے ہیں بٹ جو کیریون جٹا تھری آرہی ہے اس کو ہم تھیٹر کے لیے بھی کر رہے ہیں سب لینگویجز میں تو یہ مجھے کوئی بھی فلم ہماری آتی ہے تو مجھے ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک نیکس ٹپ ہونا چاہیے تو اس کے لیے جب ہم بومبے بیٹھے ہیں اس بار تو ہم نے سوچا کہ تھوڑی پرموشن اس کی پین انڈیا کی جائے سب جگہ کیونکہ پنجابی ہندی میں کوئی زیادہ لینگویج میں فرق ہے نہیں اور میں ایک ٹپکل پنجابی بندہ ہوں میں ہندی اچھی طرح سامجھتا ہوں اور بول بھی لیتا ہوں سو مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت سے لوگ ہندی والے جو مجھے ملتے ہیں کہ بر بولتے ہیں ہم نے کیریون جٹا دیکھی ہم نے یہ فلم دیکھی ہم نے وہ فلم دیکھی تو مجھے ہرانی ہوتی ہے کہ ان کو کیسے سمجھ آئی کہ کیریون جٹا تو اتنی فاسٹ پیس ان کو اویرنیس نہیں ہوتی کہ فلم یہاں پہ لگی ہے تو اس بار ہم اس کو پروپر پین انڈیا پرموٹ کر رہے ہیں کہ ہر لوگوں کو پتا چلے کہ ابھی اس طریقے کو فلم سن میں لگ رہی ہے اور کیا فلم میں ہے پا جی اگر میں بات کرو تو جس طریقے سے ہم بولی وڈ کا کلچر دیکھ رہے ہیں آنچہ فلمیں جو ہیں وہ پٹ رہی ہیں چاہے کوئی بھی فلم ہو بولی وڈ میں اوٹی ٹی پہ چل جاتی ہے لیکن یہی اگر میں بولی تو پنجابی فلم ہٹ ٹو ہٹ ہوتی تو ایسی کیا ڈیفرنس آپ کو نظر آتا ہے جو بولی وڈ میں آپ کو لگتا ہے کہ کہیں تھوڑا سا ٹھہراو یا رکاو ہے کس وجہ سے وہ پچھر بوئی کارٹ ہوتی ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ دیکھو ایک تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی فلم ہے نا وہ دل سے بنتی ہے یہاں بہت زیادہ دماغ یوز ہونے لگیا ہے کورپوریٹ میں لوگ وہ آگئے ہیں جن لوگوں کو سینما کی کوئی سمجھ نہیں ہے بہت ان کو حساب کتاب ٹھیک ہے تو اب وہ بندوں کا فلم لائن میں کوئی لیند دینی نہیں ہے میں یہ نہیں کہتا کہ فلم بجٹ میں نہیں ہونی چاہیے بہت ہونی چاہیے بہت جس فلم کو جس طرح سے بننا چاہیے اگر آپ ڈریکٹر کو باندھ کے رکھو گے وہ چیزیں پوسیبل نہیں ہیں اور دوسرا ہاں یہی ہے کہ کنٹنٹ پر زور دینا چاہیے کیونکہ ابھی اگر ہم پنجاب میں بیٹھے ہیں تو ہم نے پوشپا جیسی فلمیں وہاں پہ بیٹھ کے دیکھ لی تو ساؤت کی فلمیں تو ان کا مطلب وہ ہمیں پتا بھی نہیں تھا کون ہیرو ہے کون کیا ہے فلم دیکھنے کے بعد سب پتا جال اچھا یار یہ بڑا ہیرو ہے اچھا اس کی فلم ایسی ہے بٹ انہوں نے کنٹنٹ دیا اچھا تو ہم نے دیکھ لی تو مجھ لگتا ہے کنٹنٹ اچھا ہونا چاہیے تو آفیسلی لوگ سب جگہ پہ بیٹھ کے دیکھتے ہیں تو یہی ایک میجر کارن ہے مجھ لگتا ہے باقی پنجابی کی فلمیں ہماری میں صرف یہ فرق ہوتا ہے کہ ہم فلم بناتے ہیں فیملی والی پوری فیملی بچہ بیٹی آپ کے پیرنٹس بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں اب ہندی فلم میں کبھی یہی نہیں پتا جالتا کہ کیا سین آنے والا ہے کچھ گھر بڑی نہ ہو جائے کوئی سین ہی اتنے ٹیڑے میڑے چل پڑتے ہیں جن فلموں میں ضرور تو بھی نہیں ہے ایسے سینز کی ان فلموں میں بھی ڈالے ہوتے ہیں کلچر کیوں ایسا آ رہا ہے وہ سمجھ نہیں ہے اس کے علاوہ بات کرتو دھرما میں بھی آپ کا گانا تھا انہوں نے آپ سے معافی مانگی تو پورا ماجلہ کیا ہوتا ہم نے جب ٹریلر دیکھا تو آپ کی آواز تھی لیکن جب گانا آیا پچھر ریلیز ہوئی تو گانا آپ کا نہیں تھا دھرما سے میرا اتنا کوئی ٹربل نہیں تھا دھرما نے کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان کا کوئی معافی والا تھا وہ عظیم ہے وہاں پہ تو بہت اچھا انہوں نے ڈیل کیا انہوں نے گانا بھیجا تھا مجھے بٹ بیچ میں کیا ہو گیا کہ مجھے میوزکڈیکٹر نے جب آئیٹی ٹریک ڈب کرنے کے لیے بھیجا تو میں نے ڈب کر کے بھیج دیا تو اس کے بعد مجھے دو تین مہینے کسی نے کچھ بتایا نہیں ایون دھرما نے بھی نہیں بتایا چلو میوزکڈیکٹر نے بھی نہیں بتایا بھائی جانس میں نے پوسٹر دیکھا کہ کل ٹریلر لیز ہو رہا ہے تو میں نے جب کال کیا می نے میوزکڈیکٹر کو کال کر لیا ہو سکتا ہے کہ میں دھرما کو کال کرتا تو وہ کہتے کہ گانا ہی تو عظیم نے میوزکڈیکٹر نے مجھے بول دیا کہ آپ کی ووکل یوز نہیں کی کہ دھرما والوں نے نہیں یوز کی تو میں نے سوچا کہ نہیں کی کہ next Aid ٹریلر ڈال گیا تو ٹریلر میں میری ووکل تھی تو وہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ اس نے کیوں کہا تو دھرما والوں نے بولا کہ ہم گانا کری رہے ہیں تو آپ کا گانا ہے آپ کے کریڈٹ میں آئے گا یہ وہ کوئی ایشو نہیں ہے تو وہ کریڈٹ کا مجھے پتہ نہیں کیوں یہاں پہ لوگوں کو بہت زیادہ رہتا ہے میرا تو کیا جن کا اریجنل گانا تھا برار جی کا ان کا بھی کریڈٹ نہیں دیا پتہ نہیں کیوں تو وہ دینا چاہیے مجھے لگتا ہے ایک رسپک دینی چاہیے اور باقی جتنے سٹارز بھی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ جب آپ ساری کیمپین اس گانے پہ کر رہے ہو آپ اسی گانے پہ ناچ رہے ہو تو ایون جب پنجاب بھی گئے تو ایون دینٹ سی کے کس نے گایا ہے یا کس کا نام ہے تو ایون دنو پھر آپ کسی سے بھی گواہ لیتے اس کے علاوہ اگر بات کرتے لائل سنگ چڈڈا کی اس میں بھی کہا گیا تھا مطلب آپ کے بیٹے کو آفر ہوا ہے رول لیکن انپورچنٹلی آپ نے ان منا کر دیا تو اس کی پیچھے کا ریزن کیا تھا نہیں وہ ایسا کچھ نہیں تھا وہ تو ایک رینڈم جب میرے پاس وہ رول آیا تھا کہ ایسے چھنڈے کے لیے ہم سوچ رہے ہیں یہ کرنا ہے تو میں نے سوچا تھا کہ کوئی بات نہیں آپ مجھے بتا دو کہ میں دیکھ لیتا ہوں کیا ایون آمرباجی is very close to us تو جب میں نے وہ دیکھا سکرپٹ بھی تھی جو ان کی پنجابی میں بھی کرنی تھی وہ بھی ہماری ٹیم نہیں کر کے دی مجھے موٹا موٹا سارا رول پتا تھا کہ کیا رول ہے وہ تو میں نے ان کو بولا اس کے بال رکھے ہوئے ہیں وہ سردار ہے جھوڑا ہے اس کے سر کے اوپر میرے بیٹے کے اس میں ایک سین ہے جس میں وہ بال کاٹ دیتے ہیں تو یہ possible نہیں ہے کیونکہ وہ ہم نہیں ہوگا اور میں نے تو ان کو یہ بھی بولا کہ آپ اس کے یہ نہیں کہ میرے بیٹے کو آپ کوئی بھی پنجابی لڑکے کو مت لیجئے جس کے بال کاٹ دو گیا آپ وہ سین کے لیے سو بیٹری یہ ہے کہ آپ کٹے ہوئے بال والا لڑکا لے لیجئے جس کے آپ وہ نکلی بال لگا دینا اور بھئی کاٹ دینا کیونکہ آپ سین کے لیے وہ کرو گے تو وہ فلم کے لیے وہ اچھا نہیں لگے گا اور ہمیں ایزا پنجابی کسی کو بھی اچھا نہیں لگے گا تو وہ ایک پارٹ تھا اور آپ نے حالی میں ایک انٹیویو میں بھی کہا تھا کہ پنجابی اس کو نہیں اچھا لگتا ہے جب مطلب ایکٹرز نکلی داڑی اور موچھی لگاتے بلکل جی بلکل اور میں یہ نہیں کہتا میرے کو ایسی ہوتا ہے کہ کوئی آپ کچھ بھی کرو آپ نکلی لگو آپ پسلی لگو آپ پگڑی باندھو کچھ بھی کرو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے جب تک کہ وہ سکرین کے اوپر اچھا لگتا ہے اگر وہ اچھا نہیں لگتا مطلب ابھی بہت سی فلم ہو والا ہے ابھی جیسے لال سنگ چڑھا ہے وہ ہمیں اچھا لگا لال سنگ چڑھا ہمیں بہت اچھا لگا اس میں دو تین سین ہے وہ پگڑی پونی کردہ پگڑی کیسے باندھتا ہے وہ سین مطلب ہمیں بہت اچھے لگے اور پنجاب والے لوگوں کو فلم بھی اچھی لگی بہت سب کچھ اچھا تھا اس فلم میں تو کئی فلموں میں ایسا ہوتا ہے کہ پگڑی کی طرح ٹوپی کی طرح پگڑی کو پہل لیتے ہیں کلین شیئر ہوتے ہیں پتہ نہیں کیوں پگ باندھ لیتے ہیں وہ جو پرزنٹ کرتے تھے وہ ہمیں بہت برا لگتا ہے اور دوسری طرح اگر میں بات کروں یہ ہی انڈسٹری کو جس طریقے سے ہم کمپیر کرتے ہیں پنجابی میں لوگ ایک دوسرے کو مدد کرتے ہیں اوپر اٹھانے کے لیے لیکن بولی وڈ میں ایسا کلچر نہیں رکھتا اور یو جلی بولی وڈ پہ ہمیشہ جو ہے فلم میں ٹویٹر پہ ٹرینڈ ہوتی رہتی ہے بوائی کارڈ لال سنگھ چڈڈا بوائی کارڈ رکشہ بندن یہ سارے پچھلوں کو ہمیشہ بوائی کارڈ جو نام آتا ہے لیکن ایسی کوئی بھی اگر میں دوسری لینگویج کی بات کرو تو ان سب میں نہیں کبھی ایسے دکھتے کہ یہ مووی بوائی کارڈ کرو ایسے آپ کو کیا لگتا ہے کیسپیسیفیٹی تارگیٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید انڈسٹری میں آپس میں پیاری نہیں ہے کیا بتا کون یہ بائی کارڈ سٹارٹ کرتا ہے کہاں سے یہ بائی کارڈ سٹارٹ ہوتے ہیں یہ شوشل میڈیا پہ ہی فائٹ ہوتی رہتی ہے کس چیز کی فائٹ ہے کون کرتا ہے یہ چیزیں سو مجھے سمجھ نہیں ہے ایسے چیز کی یہ یہاں پہ بہت زیادہ ہے پنجاب میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں اگر کوئی بہت چیز ہوتی ہے تو پورا پنجاب ایک سائیڈ ہوتا ہے تو وہ اگر کسی سے گلتی ہوتی ہے وہ بھی بولتا ہے کہ ہاں کوئی ایسا نہیں ہے اس میں کیا ہے کیا میں بھی انسان ہوں میرے سے بھی گلتی ہو سکتی ہے مطلب اگر آپ اکسپٹ کر لوگے تو اس میں کیا ہونے والا ہے بٹ کئی چیزوں کا پتہ ہی نہیں چلتا مجھے ابھی کسی نے بتایا کہ میں پوچھ رہا تھا یہ بائی کارڈ کس چیز کا ہے تو وہ بتایا کہ یار اس چیز کا ہے تو اس چیز کو تو بہت ٹائم ہو گیا تھا وہ بھی آگی تھی دنگل اس کو اتنے لوگوں نے دیکھ لیا دنگل کے وقت تو وہ کیا نہیں تو یہ چیزیں مجھے سمجھنے ہی تو یہ سال اگر دیکھیں تو انڈسٹری کے لئے بہت بورا تھا سنگرز کے لئے سپیشل لتا جی ہو گئی اس کے بعد صدو موسے والے جی ہو گئی اتنے سارے لوگ جو ہیں دگج لوگ وہ ہمارے بیچ نہیں رہے بیل آپ نے ہی صدو موسے والا کو اس انڈسٹری میں لائے تھا تو کیا کچھ کہنا ہے جب آپ کو ایک خبر پتا چلی کتنا شاکنگ تھا اور کیسا آپ کا ان کے ساتھ دیکھیں یہ تو ایک بہت ہی سب کے لئے یہ مطلب بڑی انیکسپیکٹڈ باتی کبھی سوچا بھی نہیں تھا زندگی میں ایسا ہو جائے گا بلکل بھی نہیں میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ انٹرویو میں ہم ایک گانا کرنے والے تھے اور میں دو دن پہلے ملا تھا اور صرف دو منٹ کے لئے میں بیزی تھا حسین وہ بائی چانس ہی آیا ہو گا تھا چنڈی گھر ہیلو آیا ہوئی تو میں نے اس کو بلا کہ نیکسٹ ویک کا رکھتے ہیں تو سٹوڈیو میں بیٹھیں گے یہ وہ تو بلا بلا میں بھی نکل گیا مجھے کیا پتا تھا کہ یہ ایسے چیز ہو جائے گی تو اتنے سالوں سے جانتے ہیں کبھی پلان نہیں کیا کہ کٹھا گانا کریں گے تو ابھی ایک پلان کرنا تھا تو مطلب یہ تو بہت ہی میرے لیے کیا مطلب جہاں جہاں بھی دنیا بیٹھی ہے جو پنجابی نہیں بھی تھے ان کے لئے بھی ایک بہت ٹریجک بات تھی اور ایسا آرٹسٹ تو صدیوں میں کبھی پیدا ہوتا ہے بہت ہی ریئر آرٹسٹ تھا بہت سے ایکٹر ہم بھی ہیں اور بھی بہت لوگ آئیں گے چلے جائیں گے لوگ یاد رکھیں گے آہستہ آہستہ بھول جائیں گے مطلب یہ تو پوسیبل ہی نہیں ہے نا مطلب یہ تو کہ اس کو کوئی بھول جائے اس کا مطلب کہاں کہاں تک گانے پہنچ گئے کون کون سا لوگ نہیں تھا دنیا کے ہر کونے میں لوگوں نے اس کو یاد کیا یہ تو اس کے بعد ریمکس ہوں گے پتہ نہیں کیا کیا ہوں گے ان گانوں کا اگزائٹلین پا جی یہ بھی کہا گیا کہ کہیں نہ کہیں جو باقی یہ کمپوزر ہیں ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے جو بچے ہوئے گانے اسے ریلیز نہ کیا چاہے تو اس کے پیچھے کا کیا ریزن ہے کیوں وہ کیا تھا کہ وہ میں نے ڈالا تھا کہ ہاں اس کے گانے اس کو سب واپس ان کے پیرنٹس کو لاکے دیں کیونکہ صدیب کا ہمیشہ بہت سے گانے لوگوں کے پاس پڑے ہیں تو وہ جتنے بھی گانے لوگوں کے پاس پڑے تھے تو ہمیں تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہر بندہ اپنے ہی سمجھ کہ اس کو ریلیز کرنے لگ جائے یہ وہ پروپرٹی بلانگس ٹو ہس فادر جس کے پاس بھی ہے پلیز لاکے ان کو دیجئے کہ آگے وہی کر سکیں پا جی حالی میں آپ جو ہے پاکستان بھی گئے تھے گرو دوارا کیسا ایکسپیڈنس رہا جانے کے پہلے کیا کچھ ستونا تھا آپ نے اور جانے کے بعد کتنا آپ کو چینز دکھا وہ ایک بہت ہی میرا یادگاری ایکسپیرینس تھا جانے سے پہلے بڑی چیزیں لوگوں نے دماغ میں ڈالی تھے پاکستان جا رہے ہو ایسے ویسے مجھے یاد ہے کہ جب میں واپس آ رہا تھا تو میں بورڈر پہ جب کھڑا تھا وہ میں نے لائن کروس کرنی تھی تو میں اس دن رویا مطلب انہوں نے اتنا پیار ستکار دیا مجھے میں ننکانہ صاحب گیا میں فیصل آباد گیا میرا پینڈ تھا تو میں اسلام آباد بھی گیا پنجہ صاحب گیا لاہور گیا تو سب جگہ دیکھی سب جگہ پہ گیا اور اتنا پیار تھا جہاں پہ میں جاتا تھا اتنا رش ہو جاتا تھا اتنے لوگ تھے مطلب انبلیویبل پیار دیا انہوں نے اور میں اموشنل بھی ہو جاتا ہوں کئی بار ان چیزوں کو یاد کر کے جو بھی پچھر ہیں ہر پچھر میں آپ کا ایک ہیڈن میسیج ہوتا ہے تو اگر میں بات کرو یاد میرا تکلیہ یہ بھی کہیں نہ کہیں ایک ہیڈن میسیج ہی دے رہا ہے کہ دو لوگ جو بلکل بھی نہیں جمتی ان کی سوشل میڈیا کیسے جمتی ہے سو کیا کچھ کہنا چاہو یہ کونسپٹ کیسے زہن میں آیا اور کیا کبھی آپ نے بھی اب ریال لائف میں کوئی فیک اکانٹ بنایا تھا نہیں فیک اکانٹ تو میں نے کوئی نہیں بنایا تھا یہ کونسپٹ ایک بار ایک اخبار میں نیوز آئی تھی تو میرے رائیٹر نے مجھے بھیجی کہ ایک ہزمنڈ وائف وہ اپنی لائف سے تھک چکے تھے ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا اور وہ فیس بک پہ لگے رہتے تھے فیک ایڈیا بنا کے تو ان کو پتا ہی نہیں چلا وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی چیٹنگ کرنے لگے اور تین سال کے بعد جا کے پتا چلا کہ ہم ہی ہے تین سال سے وہ لگے ہوئے تھے ایک دوسرے کے ساتھ تو وہ مجھے لگا کہ اس کو بہت ہیومر میں کھیلا جا سکتا ہے اور اچھا شوشل میسیج ہم زندگی میں بہت چیزوں کے لیے ایسے ہو جاتے ہیں یہ چیز پوسیبل ہی نہیں ہے کچھ بھی پوسیبل نہیں میری ہیں دونوں اگر پروپر اس کو نبھائیں تب جا کے رشتہ پورا ہوتا ہے تو کئی بار کہ ہم اپنی پرائیٹیز دیکھتے ہیں دوسرے کی پرائیٹیز نہیں دیکھتے تو رشتے میں آہستہ آہستہ تھوڑی دوری بڑھتی جاتی ہے سو وہ ایک میسیج ہم نے اس کو دیا ہے فلم میں خوبصو سب کو اچھا لگے اور ہسانے کی بہت کوشش کی اور خوب ہسنگی لوگ پا جی کیا کچھ میسیج دینا چاہتے ہیں ہمارے ویور اور آپ کے فین بس تینک جی آپ کا دو سپٹمبر کو ہماری فلم آ رہی ہے یار میرا تتلی برگا آپ ضرور دیکھئے اور ہمیں بتائیے ہمیں فیڈ بیک دیجئے کہ آپ کو کیسی لگی ہر بار یار میرا تتلی برگا سیکنڈ سپٹمبر تھانکی سو مچ فاجی تھانکی سو مچ فکر